اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیک ریبن آج جو یہ پروڈکٹ ہے یہ بہت ہی فٹ ہے یہ ہے ہواوے واج فٹ یہ پروڈکٹ سپانسر کیا ہے ایکسیسریز ہب ڈاٹ کام نے جن کے پاس ساری امدہ ٹیک ایکسیسریز مل جائے گی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے جا کے چیک ضرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں ان باکسنگ اور فرسٹ امپریشن کو مگر پہلے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ہم انسٹا پر بھی ہے تو وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں تو باکس کے اوپر واج بنی ہوئی نظر آتی ہے نیچے کی طرف آپ کو بلٹ نمبر اور سیلر نمبر وغیرہ نظر آتے ہیں بیک پر اس کے سب مین فیچرز جیسے کہ 1.64 انچز ایمولر ڈسپلے لانگ بیٹری لائف 12 انیمیٹڈ فٹنس کورس 96 ورک آؤٹ Scientific ورک آؤٹ گائیڈنس فول ہیلس مانیٹرنگ بلٹ ان جی پی ایس 5 ایٹی ایم وارٹ ریزسٹنس کافی سارے فیچرز ہیں اس میں چلیں سیل کو اوپن کرتے ہیں اور باکس کے کانٹینٹ کو چیک کرتے ہیں باکس میں سب سے پہلے نظر آتی ہے واش ڈسے ابھی سائٹ پر رکھتے ہیں پہلے اور کیا چیزیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں نیچے پاکٹ میں ملتے ہیں ہمیں کچھ مینویلز کچھ وارنٹی کارڈز اور کچھ سیریل نمبرز اور اور کچھ نہیں دوسری سائٹ پر ایک میگنیٹک چارجنگ کیبل نظر آتی ہے جو کافی اچھی لگ رہی ہے اور بس کچھ نہیں ہے باکس میں تو چلتے ہیں واش کو تفصیل سے چیک کرتے ہیں لیس گو تو یہ جی واش اس پر سے پروٹیکشن کو اتارتے ہیں اور آن کرتے ہیں ہواوے واش فٹ میں 1.64 انچز کا ایمولیڈ ڈسپلی دیا گیا ہے جس کا ریزولوشن ہے 280 x 456 326 ppi کے ساتھ اس کا 70% سکرین ٹو باڈی ریشو ہے 2.5 دی کرو گلاس کے ساتھ واہ یہ تو ڈائریکٹ آن ہو گئی اور بہترین سا ڈسپلی سامنے آ گیا کوئی سیٹ اپ کی ضرورت نہیں پڑی نائس سارے فنکشنز بھی شو ہو رہے ہیں تو یہ کافی اچھی بات ہے اس واش کی جو سب سے اچھے خاصیت لگی وہ ہے کہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہے 21 گرامز کی ارے واہ یہ تو ہر باری کلر چینج ہو رہے ہیں نائس چلے بات شروع کرتے ہیں ڈیزائن اور بلڈ کالٹی سے سٹرائپ کو کھولتے ہیں یہ راؤنڈ ایج فریم ڈیزائن بہت بیارا ہے اس سے واش کو بہت اچھی پریمیم لک آتی ہے نیچے کی طرف چارجنگ پوائنٹس ہے ہارٹ ریڈ سینسر ہے سینٹر میں اور سٹرائپ کے ریموونگ پوائنٹس بھی ہے سائٹ پر ایک منیو بٹن اور مایکرو فون نظر آتا ہے اور لیفٹ پر کچھ نہیں یہ میٹل فریم کافی پریمیم فیلز دیتی ہے اور ڈسپلی سے مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے یہ ایمولیٹ ڈسپلی بہت ہی پیارا ہے سٹرائپ بھی اس کی کافی سٹڈی ہے اور گریپی بھی واش کو پہن کر ٹرائی کرتے ہیں کیک کیسی فیلز دیتی ہے سٹرائپ کافی گریپی ہے واش کی لک تو کافی اچھی ہے ایپل واش کو تھوڑا سا لمبا کر دیں تو ایسی ہی لگے گی اب واش کے سپیکس اور فیچرز کو دیکھ لیتے ہیں سوائپ کرنے سے آپ کو سب سے پہلے ہارٹ ریٹ کی مانیٹرنگ نظر آئی گی پھر سٹریس کاؤنٹر ویڈر نوٹیفکیشن میوزک کنٹرول اور سٹیپس کاؤنٹر نظر آتے ہیں مین سکرین سے سوائپ ڈاؤن کرنے پہ کوک سیٹنگ سٹوگلز مل جاتے ہیں جیسے نائٹ موٹ وائیبریشن وغیرہ وغیرہ واش فیسز کو چیک کر لیتے ہیں یہ سب بلٹ ان واش فیسز ہے اور کافی اچھے ہیں اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں جسے ہم اس کے ریویو میں کور کریں گے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا بات آپ کو خاص لگی اور اسے ریویو میں زیادہ ڈیپلی انیلائز کرنا چاہیے ایمبین ڈسپلی بھی ہے اس میں نائس سوائپ اپ کرنے سے ہمیں نوٹیفیکشن نظر آ جائے گی اور بٹن پریس کرنے سے منیو میں جا سکتے ہیں اسے چارج کرنے کے لیے یہ مگنیٹک کیبل ہی یوز کرنی پڑے گی جو آج کل سب فیٹ بینڈز اور ووچس میں یوز ہوتی ہے اور اسے آپ بس ایسے کلک کریں اور یہ چارج ہونا شروع ہو جائے گی جس کی بیٹری دس دن تک آرام سے چلتی ہے ایک سائٹ سے ہی کنیکٹ ہوتی ہے یہ تو آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا اس ووچ کی پرائس ہے ٹوینٹی دو تھاؤزن روپیز جو کہ ہمارے حساب سے ایک فٹ ووچ کے لیے کافی زیادہ ہے ہاں ڈیزائن پیارا ہے بٹ ایکسپینسف ہے تو یہ تھے ہمارے کچھ امپریشنز ہواوے ووچ فٹ کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اس کے ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ